بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم اور ہیلکم ہے آپ لوگوں کو میرے چینل پہ آج کی میری ویڈیو لیپٹوپ سکولرشپ سکیم سیشن 2020-2021 کے بارے میں ہے جس کا فیس ٹو کے بارے میں میں آپ کو آج ساری ڈیٹیل دوں گی ٹھیک ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے کیا کرائیٹیریہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے میری ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں دیکھنا کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی انفرمیٹیف چیزوں کو ہم لوگ اس طرح کھو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی جانب بڑھوں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں موجود بیل کا آئیکن بھی دوبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی جانب ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے موبائل میں کوئی بھی بروزر موجود ہوگا آپ لوگوں نے اس کو اوپن کر لیں میں بھی آپ لوگ کے سامنے کروم بروزر اوپن کروں گی جیسے ہی میں نے کروم بروزر اوپن کیا تو میں سرچ بار میں لکھوں گی گیٹ انفو پی کے اور میں سرچ کر لوں گی جیسے ہی میں نے گیٹ انفو پی کے سرچ کیا تو یہ جو پہلی ویب سیٹ ہے اس پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو گیٹ انفو پی کے کی اوپن ہو جائے گی ادھر آپ لوگوں نے آنا ہے سٹی ایس آئی لیپ ٹاپ ٹیپ سکولرشپ سکیم سیشن 2020-2021 فیس ٹو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگوں نے اس پہ کلک کیا تو یہ سکولرشپ سکیم کی ساری ڈیٹیل ادھر سے اوپن ہو گئی ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کی ڈیٹیل کے بارے میں پڑھتے ہیں سٹی ایس آئی لیپ ٹاپ ٹیپ سکولرشپ سکیم سیشن 2020-2021 فیس ٹو فیس ٹو فیس ٹو ہون ہو چکا ہوا اس کا ریزلٹ بھی آ چکا ہوا فیس ٹو کی باری ہے ٹھیک ہے تو سٹی ایس آئی لیپ ٹاپ ٹیپ سکولرشپ سکیم سیشن 2020-2021 فیس ٹو اپلائے ٹھیک ہے ریٹن ٹیسٹ سلیبس کے بارے میں دیکھیں گے اور ٹیس ڈیٹ اویلیبل ہیر سٹی ایس آئی لیپ ٹاپ ٹاپ سکولرشپ سکیم سیشن 2020-2021 فیس ٹو ٹھیک ہے ٹیسٹنگ سرویس اسلام آباد آفرنگ سکولرشپ پر لیپ ٹاپ سکیم کونسٹیلیشن 2022-2021 پنجاب دومیسائل کالیج سٹوڈنٹس اوپ میٹرک انٹرمیڈیئر اینڈ ڈی اے ای کالیج سٹوڈنٹس ٹھیک ہے یہ میٹرک انٹرمیڈیئر اور ڈی اے کالیج سٹوڈنٹس کے لیے یہ سکولرشپ ہے جو کہ دومیسائل جن کا پنجاب کا ہونا چاہیے اس ٹی ایس آئی سٹوڈنٹس اور میٹرک انٹرمیڈ اینڈ ڈی اے سٹوڈنٹس کن آن لائن اپلائے آن دیس پیج ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایس ٹی ایس آئی لیجیبیلٹی کرائیٹریہ فور اپلیکنٹس ٹھیک ہے کیا کیا ہے ٹوٹل ٹو ففٹی سکولرشپ ہوں گی ٹھیک ہے ٹین تھوڈن روپیز ٹھو آؤٹ سٹی سکسٹی پائیو ڈیز ٹھیک ہے ٹوٹل ٹو ففٹی لیپ ٹاپس ہیں آل سکولرشپ اینڈ لیپ ٹاپس میٹ بھی کیون آن پرویجنل بیس ٹھیک ہے اب اس کے ایس ٹی ایس آئی سکولرشپ یعنی کہ لیپ ٹاپ بغیرہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا تو وہ ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوگا انگلیش میں آپ کا پورٹی فائی پرسنٹ انگلیش کا پپر ہوگا بیسک میٹ ٹین پرسنٹ ہوگا جنرل سائنس ففٹین پرسنٹ ہوگا کرنٹ فیرز یعنی جنرل نوریج ٹونٹی پرسنٹ ہوگا اور اردو اور اسلامیات میں سے ٹین پرسنٹ پپر ہوگا یہ اس کا سلیبس ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ تیار کرنا ہے لیپ ٹاپ سکولرشپ پیس ٹو سیشن ٹوزن 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 ٹیزمن ٹھیک ہے میریٹ ریزلٹ پچھلی فیس ٹوزن کا آپ لوگ یہ چک کر کے کنڈیشن اگر اگر سکولرشپ سکولرشپ سکیم ہی اور شی شوڈ ابزر ون اٹ ٹائم فور بود یعنی آپ لوگ جس سکولرشپ کے لیے اپلائے کرنا تو سکولرشپ 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 اپلائے کریں ایلیدہ فارم میں پھر کسی لیپ ٹاپ کے لیے کرنا تو ایلیدہ سکیم سیشن فیس ٹو ٹھیک ہے عملیت برائے درخواست گزار طلبہ و طالبات میڈل آٹھویں کے طلبہ و طالبات کر سکتے ہیں میٹرک نہم اور دہم کے طلبہ و طالبات انٹر میڈیٹ گیارویں یا بارویں کے طلبہ و طالبات اہل ہیں پنجاب کا دو میسائل تین ای حصہ دستیاب بے یا بے فارم ہزار دوپے دیے جائیں گے تمام لیپ ٹوپ یا ٹیبز اور سکولرشپ زلے سطح پر دیے جائیں شرائط تو ثوابت کیا ہے کہ درخواست فارمر تفصیلات ویب سائٹ www.stsi.org.pk اسے حاصل کریں لیپ ٹوپ یا ٹیبز اور سکولرشپ کے لیے الگ الگ آن لائن درخواست جی جس میں میریٹ پر پورا اترنے والے امیدواران کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلائی جائے گا ادارے کو ترمیم و تصنیف کا حق حاصل ہے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواران کو ٹی اے یا ڈی اے نہیں دیا جائے گا فیز قابل واپسی نہ ہوگی آن لائن اپلائے کرنے کی آخری ہوگی مینویل یا آن لائن ٹیسٹ کب ہوگا اٹھارہ اکتوبر دوہزار بیس کو ٹیسٹ ہوگا اٹھارہ اکتوبر دوہزار بیس سندے کو اس کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ متلقہ کلاس کے نساب سے ہوگا یعنی جس کلاس کے جس طرح ایٹ کلاس کے بچہ اگر اپلائے کیا تو ایٹ کلاس کے اکورڈنگ ہوگا اور انٹرمیڈیر کا ان کے اکورڈنگ ہوگا سلیبس جیسے میں نے آپ پر بتایا کہ انگلیش 45% ہوگا ٹھیک ہے بیس سائنس جنرل سائنس جنرل نالیج جنر نالیج ٹیسٹ ٹھیک ہے نیجے لکھا ویڈ ٹیسٹ سینٹر دلی پہلے اس کی ڈیٹ کو چھوڑ سی لیکن 30 سنبر تک ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایٹین اکتوبر کو یہ پیپر ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سیکیشن ٹوزن 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 بارے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوین میرے ویڈیو کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں ساتھ موجود بیل کا آئیکن بھی دوبال لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگ ملتی رہے اور یاد رہے کہ 30 سبتمبر 2020 اور اس کا جو ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ ایکٹین اکتوبر 2020 سنڈے کو